یکی تحارت پاکین کی مردم وطا پاک بکن وطی جندہ پچ پوشا جنت تہا آئی واسطہ یک مچے کی شک بھی یعنی چی اندازہ یک مردم لوٹی وطی جنت واسطہ کشتو کی شار بکن جنت خوبصورت بکن وطی درجہ آنا بلند بکن قرآن قیامت آئی خلافہ گواہی دا دیما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائند کل الناس یغضو فبایع نفسہو اللہ وحدہ وصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ اما بعد یہ مرچ میں ششمی حدیثیں کے میں بیان کرنا گائیں مصنف رحمہ اللہ عنوان داتا اسلام میں پاک رہنے کی اہمیت اسلام تہا پاک بوگے اہمیت عن ابی مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الإیمان مصنف رحمہ اللہ جمد ذکر کتا پوری حدیثی ودای الطہور شطر الإیمان والحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضیاء والقرآن حجة لک او عليک كل الناس يغضو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها یہ حدیث ابی مالک رضی اللہ عنہ روایت کو تاک آیا جلیل القذرین سحابی ابی مالک رضی اللہ عنہ هو نام بارها اختلاف لاحقا کی آئی نام کعب بن عاصم لاحقا کی کعب بن مالک لاحقا کی حارث بن عاصم ائی کونیت ابی مالک اور آئی نام سہیتر ہمشن کہ حارث بن عاصم الاشاری رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ هو خلافتا حجدہ جریہ وفات بو اب بیان فرمائنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بیان فرمائن الطہور و شطر الایمان سپائی ایمان نیم چھتہارتا چھ مراد چھئیں چھتہ چھ یکی سر ظاہری یعنی پدری پاکی ہیں یکی اندری پاکی ہیں الطہور یعنی پاکی یکی پدری و ظاہری پاکی ہیں کہ انسان و تی جندہ مکمل پاک و صاف بکا مثلنا ایبادن اہی پچھو پوشاک نماز او حدہ دزماز بگی جنابت حالتا جان بشودی یعنی و تا مکمل پاک و صاف بکا دو ہمی یکی معنی اندری پاکی ہیں کہ انسان و تی دلا پاک بکا یعنی ہر کاری کان اک کارا خالصتا اللہ رضا من دیا بکا پا کسی پیش دارک واسطے مکان و تی دلا چی شرکا پاک بکا و تا چی شرکا دور بیداری و تا چی گناہ دور بیداری و تا چی بدتا دور بیداری تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین فرمائیت الطہور و شطر الایمان سپائی ایمان نیمن چی دا چی مراد اسلامی کسر ظاہری عمل اور مارا همین چیزی حکم دیک بوتا که مردم و تی جندہ پاک بکا و تی ظاہر باتنا و تی گدان جندہ پوشاکا و تی دلا و تا چی شرکا بدتا چی خرافاتا و تا دور بیداری اور این نگڑا مردمان ایمان نیم گوم بی چی دا چی مراد ای هم نہیں که الطہور و شطر الایمان که صفائی ایمان نیمی یعنی چی دا چی مراد حقیقی نیم نہیں که مردم مکمل ایمان نیم گوم بو اگر یکیا و تی جند پاک کو ظاہران و پدری و ظاہری مکمل و تا پاک کو تا یعنی تی پوشا پوشاک جان وزو چی شرکا بدتا خرافاتا چی گناہ و تا دور داشت بلکی ایمان یک جزئی یک حصی که پیغمبر صلی اللہ علیہ و صلی اللہ بیان فرمائید و الحمدللہ تملعو المیزان اگر یک مردمی الحمدللہ بگوشی آہی شاہیم چا نیکی اپربی الحمدللہ مانا دروین توسیب اللہ واسطاین پرچہ مردمی چیزہ اعتراف بکن که اگر توسیب پیغمبر صلی اللہ علیہ و حق دار پاکی حق دار تاریح پیغمبر صلی اللہ علیہ و حق دار اگر یکی ہستیں آتنے تنہا اللہ رب العالمین یک کسانو کی کلمیں زبان سرہ بی انتہائی شک آسان سبحان اللہ چی حر مردم گشت کان یعنی دروین توسیب ہما ذات واسطاین پرچہ پرچہ کہ دنیا تہا ہر حیر وشیہ دروستانی جوڑ کنوک ایوکا اللہ رب العالمین پمشا توسیب و تاریح پی حق دار ہم ایوکا اللہ رب العالمین کہ چاہر وڑیں کمزوریہ چاہر وڑیں ایبا پاکیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ و صلی اللہ بیان فرمائیت والحمدللہ تم لئو المیزان اگر یک مردمی گشی الحمدللہ آہی شاہیم اللہ رب العالمین چاہ نیکیہ پرکا چیدہ چیئے ہم معلوم بھی کہ قیامت روچہ انسان کتگین کرتوت غزن کنک با شاہیم اتہا انچوکہ اللہ رب العالمین بیان فرمائنی وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِصَّ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَا اِرْكَنِ شَاہِمَا نَمِذْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَل اگر یک مردمیہ یک اسپنتان دانگی برابرہ نیکی کتا ماہ نیکیہ ہم کارشاہیم اتہا مانکنے اگر ہمیں دانگے برابرہ گناہی کتا گی ماہ گناہ ہم کارشاہیم اتہا مانکنے وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ وَمَا بَسِنَ پَا حِسَابِ گِرَگَا چیدہ چاہ ہمیں معلوم بھی کہ قیامت روچہ انسان نیکیہ وبدی وضن کا نقبان اے اہل الثنہ والجماعی عقیدہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیما بیان فرمائیں وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآن اَوْ تَمْلَأُوا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کہ اگر یک مردوں میں سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ بُگُشِی آہی حمیدوئیں کلمیانی گوشگے وَجِحَا الزَّمِن وَآثْمَان چے نہیں کیا پربان سبحان اللہ یعنی اللہ رب العالمین پاکین چے ہر عیبہ چے ہر کمیہ چے ہر شریدارہ آہ تنے تنہائیں آہی تاہیچ وڑیں اے بے مان نہیں پرچہ کے آہ توصیف و تعریف لائکیں پرچہ ہمان ذاتیں کہ آئی پورین کائنات اے بلاہیں آثمان اے بلاہیں زمین اشانی تاہی درست مخلوقات اللہ رب العالمین جوڑ کو تگا بغیر دنبرگا اللہ بیان فرمانی وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ وَمَا مَسْتَنَا مِنْ لُغُوبِ هر چی کے زمین و آثمان تاہا اے درست منجور کو تگا شش روچ تاہا اور مارا نرست تک ہچ وڑیں جندیے اور ہما ذاتیں کہ لئیسا کمیثل ہی شئی وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اللہ رب العالمین اے ہم درور کس نہیں اہنچیں ذاتیں کہ چہر ایبو چہر نقصہ پاکیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں حرکسی بنگشی سبحان اللہ والحمدللہ پا ہمی دوئیں کلمیانی گوشگا آہی بزن زمین و آثمان چاہ نیکیا پرکوتا اے اللہ رب العالمین اے وطی محربانی کہ آہی میں واسطہ نیکیانی دروازک پچکوتا پا یک کثانے گپیا کثانے لفظیاں کے پراہ گوشگا دو سکن نلگی سبحان اللہ والحمدللہ پا ہمیشی آگا یکی غور و فکرے گوما بگوشی تو اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں آہیہ ہمین چونی کی رسی کہ اے بلاہیں زمین گووتی پراہی و پہنادا اے بلاہیں آثمان گووتی برزی و پراہی و پہنادا چھے اندازہ مازن شانی مسافت کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں کہ چھے زمینہ تا آثمانہ پنچ سد سال راہ مسافتے پر اگا یک مردمی ہمیں کلمہیں بگوشی سبحان اللہ والحمدللہ آئیہ اللہ سر ایمان بی بی غور و فکرے گوما بگوشی آئیہ اللہ رب العالمین ہمین چونی کی دا بزاہی بلاہیں زمین نو آثمان پروتا چی نیکیا پرکتا کسانے کلمہیں گوشگی زبانا ہم آثانے بلے چنچو مردم ہاکے کلمہیں دا بلے ایہو کا نشتہ غیبت باری آہی زبان چالاکیں مردمانی خلاف آہی زبان چالاکیں بدین گفتارا گوشگا آہی زبان چالاکیں بلے ایہ کسانے کلمہ کشانے گوشگ بی انتہائی آثانے ایشانی زانگا چی باوجود ہم اللہ رب العالمین آہیہ ایہ توفیقا ندا اللہ رب العالمین مسترین گرفت ہمشی کہ یک مردمی نشتہ فارگی کاری نی ایہو کو تنہائیں بلے انگتا اللہ ذکرہ نکا ذکرہ باری آہی زبان گنگی اللہ رب العالمین آہیہ ایہ توفیقا ندا بعدیں کہ مسلمان وقتے کے فارگی وحدا ایہو کو تنہا نشتہ دیوانی تہا نشتہ گھپا نہیں واتی زبان بسرینی اللہ ذکرہ بکا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ کہ پیغمبر صلی اللہ وآلہ وآلہ بیان فرمائند کہ ای باقیات الصالحات بزن پشکبوکین نیکین چیز همشن کا کیامتا انسان رسان پیغمبر صلی اللہ وآلہ 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 بیان فرمائند فہی من غراس الجنہ کہ ای جنت تاکشتو کشارا حدیث تاکی یک مردمی بکشت سبحان اللہ والحمدللہ غورست لہو نخلت فی الجنہ اگر یک مردمی بکشت سبحان اللہ والحمدللہ جنت تاک آئی واسطہ یک مچے کی شک بی یعنی چی اندازہ یک مردمی لوٹی واتی جنت واسطہ کشتو کشار بکان جنت خوبصورت بکان واتی درجیان بلند بکان از زمین و آسمان ہم نیکی اپر بی جنت آئی واسطہ درخش ہم جنگ بی فہمی کلمہ گشک واسطہ سبحان اللہ والحمدللہ دیما پیغمبر صلی اللہ والی وصلہ بیان فرمائید واشلات و نور نماز رجن چمگند یعنی نماز آئی واسطہ روشنائی دنیا و آخرتا آئی تجکین راہ پیش داری بندے واللہ درمیان رابطہ ہما چیز کے ہستیں انسان گونتی ربا ہم کلام بھی آیا کہ نمازیں تو نمازہ وشتہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تو ہر یک آیات وعنی اللہ رب العالمین تراہی جواب دیا انکام اور نماز دین دیکی اہمین دیکی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائند من حافظ علیہا کانت له نورا و نجاتا یوم القیامہ ہر کسی کے نمازہ حفاظتا بکا نماز آہی واسطہ یک روشنائی بھی یعنی کبرتا ہا دنیا اتا ہا اور قیامت روشا آہی نجات سبب بھی ومن لم يحافظ علیہا اگر ہر کسی کے اتی نمازہ حفاظتا مکان لم يکن له نور ولا برہان ولا نجات یوم القیامہ آہی کبرتا ہم روشنان بھی تحار بھی دنیا اتا ہا آہی چہرہم اللہ رب العالمین دولدار نکان اور قیامتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائند اکی گوما پاتکنک بھی معا قارونہ و فرعونہ و حامان و عبی بن خلف ای حدیثتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ای دنیا اتا ہای ہما مسترین کافرانی نام گتا کگا یک مردمی نماز مکان و تی نماز حفاظتا مکان نماز پابندیا موانی قیامت روشا فرعون و حامان و قارون عبی بن خلف ہمراہی اپاد کے دنیا بدبختر انسان ہما ہے کہ آیا پیغمبر بکشی عبی بن خلف پیغمبر علیہ السلام گوواتی دستان و جند دستان جنگ اہدہ کشت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائند نماز حفاظتا مکان قیامتا ہمشانی ہمراہی اپاد کے و صدقت و برحان صدقہ و خیرات اہی وست دلیلی چی دلیلی اہی ایمان دلیلی پرچک انسان مال بی انتہائی دوست انسان و تی مالا وست را خرچ نکان بلکن دنیا تاها انسان کجا کی فائده امیده داری حمود او تی مالا خرچ کان همی وست صدقہ و خیرات مسلمان ایمان دلیلی پرچک اہ شخص کی منافقی اہی اہی پدلی ایمان نی اہو تی مالا اللہ را خرچ نکان او کشی مہو تی مالا پرچ خرچ بکنن ایمال وست را روتو گار بی بلکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائند ما نقصد صدقتم من مال کہ انسان مال کے اللہ راہ خرچ کم بلکہ انسان مال کم نبی گیش بھی اور مؤمن ایمان ہا کہ ما ایمالا اللہ راہ دیا ایمان واسطہ ایرے قیامت عجر و ثوابیں مؤمن و تی مال دوستی اللہ دوستی دیما پیش کان اللہ دوستی دیما داری و تی مال دوستی دیما نداری بلیہی مال چند آزہ دوستیں بلے اللہ فرمان مطابقہ اللہ راہ و تی مال دا ہمیں امیدہ کہ قیامت اللہ رب العالمین منا اجر و مزب دا اور دیما پیغمبر صلی اللہ علیہ بیان فرمائند وصبر و زیاء اور صبر روجنائی صبر کنک ایم یک بلاہین چیزی که انسان تاہا تحمل ببی برداشت ببی صبر ببی علمائی صبر سیکس بیان کتا اولی کسم صبر علی الطاہ نیکیہ سرہ صبر کنک نیکیہ سرہ صبر لوٹی تحمل لوٹی برداش لوٹی آہ مردم کے آئی تہا پدلی ایمان نی پدلی مؤمنی نی آہ سبر کتنا کن آہ کی پدلی مؤمنی پدلی مسلمانی آہ نیکیہ سرہ صبر کن مثلا چون نیکیہ سرہ صبر کن پجرا وابیں ہاں بانگا عشقا پاد کے وابا گتا جن دیں ہنچو جن دیں مثلا چی سفریات کا سیچار روچا نوپتا بلے بانگا عشقا صبر کن ہوتی وابا یلی دام پاد کے دز نمازگی رو نمازا وانی بلی گرانی لگی بلے صبر کن پاد کے ہمیں وڑا مسلمان شاپ آخر حصہ پاد کے اللہ دربارہ فریاد وزاری کن نماز کن ایچیز آیا گران لگی بلے واتی رب رازی کن گواستہ صبر کن ہمیں وڑا بعض نیکیہ کاراں کیا کاراں کنکتا صبر و تحمل کن آہ کیا پدلی ایمان نی اچیز وقت پاد کے پدا پاد نہیں ہے پدا چی ہوتی نیکے کاراں ہوتا دور داری آہ کی مسلمانی پبوں اتی مال زکاة پا ٹیم کشی ہمیں وڑا دو ہمیں الصبر عن الماسیہ چا گناہا چی اتا بچارے نگ ادا ہم صبر لوٹی انسان آیا کہ ایمان ہا آہ حرام ذر گندی حرام دولت گندی او دا اتا داری اتی نفسہ کنٹرول کا گناہ نیمگا نرو راہی روگائی مثلا ذر چیتے مال چیتے اما کسی گندگا نہیں بلے مالا نو ای زرر نو زان کشی ورگ منی واسطہ حرام بلکہ چکر ری اعلان کن اتی گپا شنگ کن من دستا چیزی ید کن کئی ابی بیان بکن که منی یچیز گار بودتا مثلا انچو زرر یا چون انچیزی ای بیان بکن همه متابکا که ای ورین چیزی انچو زرر یا چوشی مالی تا که دوبارا مال و دولتا اتی واحون دا بدن سیمی السبر علی اقدار اللہ تقدیر سرہ سبر کن یعنی انسان سرہ پریشانی کے مصیبت کے اہی مالی گار بھی اہی مردمی میری اہی سرہ گم و پریشانی کائیں بلے سبر کن کہ اچھا اللہ رب العالمین یعنی مگات کگا اللہ تقدیر سرہ راز بھی دیما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں والقرآن حجت لک او علیک قرآن مجید قیامتا تای واسطا حجت برہانی بھی یا تای سرہ حجت برہانی بھی یعنی اہی مردم کی قرآن اوانی کی قرآن اللہ رب العالمین نازل کتا مردمانی هدایت واستا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق بیان کتا قرآن ذریعہ اہی مردم کی قرآن اوانی قرآن مطابق عمل کن و تی زندگی قرآن مطابق گوازینی قرآن ای وڈین شخصے واسطا قیامتا سفارش کن اشی جنت سبب جوڑ بھی بلے ہمار مردم کی قرآن نوانی او حجتن علیک آکے قرآن نوانی یوانی قرآن سر عمل نکن قرآن قیامتا اہی خلاف گواہدان دیما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائند کل الناس یغدو فبایع نفسه فمعتکها او موبقها کہ ہر مردم صحبہ سرہ درکے یعنی صحبہ چوابہ پاد کے صحبہ سرہ درکے پوتی کار واسطہ تچامبی پوتی روزی واسطہ تچامبی جہد کن تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائند فبایع نفسه کہ آوتی جان سودایا جند بزا ہرکش پوتی نفس جوان کنگے حاطرہ درکے کوشش کن عمل کن کار کن ہوتی ڈیوٹی آدن تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائند فمعتکها او موبقها یا آہی روکید یا آہی حلاککن چونی آہی روکید تو چونی آہی حلاککن یعنی ہر مردم صحبہ سرہ پاد کے اتکار واسطہ درکے یک مردمی ہے کہ آوتی نفس روکید چا چی چیز روکی چا حرام روکی بلکہ حلال روزی دنبا کبھی پرچا کی حلال روزی کمائنگ وات یک عبادتی یک مردمی حلال روزی کمائنگ واسطہ رو واتی ڈیوٹی آدن ای ڈیوٹی دیاک ای روزی کمائنگ ای وات اللہ رب العالمین کر را یک عبادتی واتی ڈیوٹی آتی ما اللہ بیحال نکان اللہ یاد کان واتی نمازا پا ٹیم وانی ہیچ اللہ بیحال نکان اللہ بیان فرمانی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأَوَى هر کسی که ترسی اللہ ترس آئی دلیتا واتی نفسا چی واتی دلی خواہشاتا روکی اذا که من اللہ دیما وشتگی تو ای وڑی مردمی تکانا جنت دهمی او موبقها یا برباد کن چونی آو تی نفسا برباد کن یعنی واتی دلی خواہشاتا دنبا کپی حلال و حرام پر کن نزان ہر چی که دل گوشی ہمان مطابقہ کن تو اللہ رب العالمین بیان فرمانی فَأَمَّا مَنْ تَغَا هَرْكَسِ كِ زِيَادَهِ بِكَان وَآَثَرَ الْحَيَاةِ دُنْيَا دُنْيَاِ زِندَگِيَا چَ آخِرَتَا گِشْتِ دُوستِ رْبِدَارِ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى جَهَنَّمْ هَمْشِ تِکَانَي هَمَا كِوَتِ دِلِ خواہشاتا نِ دُنبا کپی حر چی که دل گوشی همان وڑا کن بلیاک مؤمنی مسلمانی احیاء ایمان ها احیاء دل اگر گناہ نیم اگر حکم بدن او تی دل گپا نزوری پرچاک آزان که اک روچی من اللہ رب العالمین دربارہ پیش بوگین اور منوتی زندگی حساب یک کو یک کا دیا گین اللہ رب العالمین اچھی دعائیں کہ اللہ رب العالمین مارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمانانی سمجھگ اور آنسر عمل کنگے توفیق